اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل لیٹس کوک اینڈ کیئر آج ہم اچاری دال چنہ بناتے ہیں سب کی فیورٹ جلدی سے بن جائے گی تندوری روٹی اور صلاة کے ساتھ انجوئے کریں سے پہلے ایک حدیث بیان کرتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و سنہ بیان کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے سنن ابو دعوت 1481 اللہ تعالیٰ کسرس رہے درود پاک پڑھنے اور سنتوں کی ادائیگی کی توفیق دیں آمین ریسپی کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پاؤ دال چینہ لے لی ہے جسے تھوڑا سا نمک اور حلدی ڈال کے میں نے بوائل کر لی ہے اور یہ دیکھیں اتنی سافٹ یہ دال ہے ایک قدد پیاز لے لی ہے جسے سلائسز میں کٹ لی ہے ایک گول والی سرخ مرچیں چار ادر ایک ادر لیمون ایک ادر ٹماٹر سبز مرچیں تھوڑی سی تھوڑی سی ادرک سلائسز میں کٹ لی ہے سبز دھنیا کلونجی وان فورس ٹی سپون میترے وان فورس ٹی سپون یہ اچاری مسالے ہیں دونوں کڑی پتے تقریباً آٹھ سے دس ادر لے لی ہیں زیرہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی لال میرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر وان فورس ٹی سپون اور لسن ادرک کی پیسٹ اس میں جائے گی دو ٹیبل سپون تو اب ریسیپی شروع کرتے ہیں ایک پین میں آئل لے لیتے ہیں اس دال میں تھوڑا زیادہ آئل جائے گا خلیم کو آن کر لیں کلونجی ڈال دیتے ہیں میتھرے کڑی پتے اور زیرہ اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو نکل آئے اب اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں پیاز کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا اب ہم اس میں ٹیماتر شامل کر دیں گے لسن ادرک کی پیسٹ ڈال دیتے ہیں انگریڈینٹس میں میں سرخ مرچ کا پاورڈر بتانا بھول گئی تھی ایک ٹی سپون سرخ مرچ کا پاورڈر بھی میں اس میں شامل کر رہی ہیں یہ سارے مسالے ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس مسالے کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے تاکہ مسالے جلیں بھی نہ ملکل تھوڑا آپ نے پانی شامل کرنا ہے اور انہیں دوبارہ سے پکا لینے یہ سارا اچاری مسالوں کا ذائقہ بھی اچھا سا اس میں نکل آئے گا یہ دیکھیں تماتر بھی سوکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں بس اب آپ اسے اچھے طریقے سے بھون لیں تھوڑا سا پانی اور ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اب سارے ٹماتر سوکٹ ہو گئے ہیں آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اب یہ صرف ملچیں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں گول والی اور ساتھ ہی اس میں ڈال ڈال لیں گے اب بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس کا گھی جو ہے وہ جذب نہ ہو جائے ڈال میں ایک دفعہ ضرور یہ ڈال ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی بنیں گی میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اب یہ تھوڑی سی سبز مرچیں سلائسیز میں کٹی ہوئی ادرک ڈال کر اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بس اب آپ نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ مسالہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے دم والی فلیم پر آپ اسے یہ دم پر لگا دیں یہ دس منٹ کے بعد ڈھککن کو ریموو کر دی ہے میں نے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا ڈال دیتے ہیں اور مکس کر کے اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر دھنیا ڈال دیتے ہیں تھوڑا سبز مرچیں ادرک اور نیو مزیدار اچاری ڈالچنہ تیار ہے آئی پوپی انجوائیڈ ڈا ریسی پی تھینکس فور ووچن اللہ حافظ